بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم ایک ایسا درود پاک سکھیں گے جس کی برکت سے حلال روزی میں برکت اور وسعت ہوگی اور دوسرے نمبر پر ایک ایسا وظیفہ بھی سکھیں گے جس سے روزی کی تنگی نہ ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات فائدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی چاہے کہ اس کا مال زیادہ ہو جائے اور روز عفضوں ترقی کرے اسے چاہیے کہ یہ درود شریف پڑھے روزی کی تنگی سے حفاظت کے لیے فائدہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے خدا پاک نعمت سے نوازے وہ الحمدللہ قصرت سے پڑھا کرے اور جسے رنج و غم سے زیادہ سابقہ پڑے وہ استغفار پڑھا کرے اور جسے رزق میں تنگی ہو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ خوب قصرت سے پڑھا کرے تو ناظرین حرام مال اور سود سے حفاظت کے لیے چالیس دن تک روٹی کے لکمہ پر القابدو کو لکھ کر کھالے تو بھوک سے تکلیف نہ ہوگی حرام مال اور سود سے بھی محفوظ رہے گا اور اگر گرا ہوا لکمہ اٹھا کر کھالے نہ سنت ہے اس سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو پریشان حاد ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی قدور فرمائے اور جو بے اولاد ہیں اللہ پاک انہیں صالح اولاد عطا فرمائے اور جو بیمار حال ہیں اللہ پاک انہیں شفائے کلی عطا فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین